ہیلو دوستو ویلکم بیک اگن مائی یوٹیوب چینل ٹیکنکل ہیلتھ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا دوست لخن چودری اور آج پھر سے میں پریزنٹ ہوں آپ کے سامنے ایک پہترین ٹوپک کے ساتھ میں جو کی آج ہمارے ہیلتھ ٹپس سے جڑا ہوا ہے آج میں ایک ہیلتھ ٹپس بتانے والا ہوں دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہمارا چائے پینے کے نقصان کیا ہوتے ہیں چائے پینے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں دودھ پینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ میں آپ سب کو بتانے والا ہوں تو دوستو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بلاس تک دیکھنا اسکپ نہیں کرنا کیونکہ آج بہت ہی زیادہ ہیلپفول اور انفورمیٹیو ہونے والا ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں دیکھیں دوستو آج کی جو لائف ہے آج کی جو دن چریہ ہے بہت ہی فاسٹ فوڈ اور بہت ہی جنگ فوڈ کی لائف ہو گئی ہے اور اس سٹریس فول لائف میں اس بھاگ دوڑ بڑی جندگی میں کیا ہے کہ آج کے آج کے ٹائم میں چائے کو لوگوں نے اتنی زیادہ اپنی ضرورت بنا دیا ہے اتنی زیادہ لٹ لگ ہوئی ہے چائے کی کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ چائے کے بینا کچھ بھی نہیں ہے اگر سر میں درد ہوتا ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا پھر آپ کو کسی بھی طریقے کوئی پریشان نہیں ہوتے تو آپ سوچتے ہیں کہ بس ایک کپ چائے پیو اور بس ہم ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ جو حیبٹ ہے صرف چائے کو ایک ٹیسٹ کی طرح ہی رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ اس کو اپنی عادت اپنی حیبٹ بنا لیں گے تو یہ آپ کے لئے کتنی نقصان دائک ہو سکتی ہے یہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں دوستو چائے کے ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا تھوڑا سا اتھیاس چائے کیا ہے جو ہمارے ہندوستان ہے ہمارا بھارت ہے اس میں اب سے دو سو سال پہلے چائے کا نام اور نسان بھی نہیں تھا اس کے بارے میں کوئی لوگ جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ ہمارے یہاں کی جو سنسکرتی ہے جو ہمارا کا کلچر ہے وہ ایک دم ہیلڈی فوڈ اور بہترین طریقے سے کھانا کھا کے ہشٹ پوشٹ اور پورے ینگ طریقے سے جینے والی لائف اسٹائل تھی اب دو سو سال پہلے کا میں نے جکر کیا ہے تو سیدھی سی بات ہے آپ لوگوں کا دماغ پہنچ گیا ہوگا انگریجو کے جمانے میں جی ہاں بلکل صحیح ایک دم آپ نے سوچا چائے کا جو اوریجن ہے وہ ہمارے ہندوستان کے اندر انگریجو نہیں کیا تھا جب بلٹیس ساسن تھا تب ہی چائے کا بھی اوریجن ہوا ہمارے دیس کے اندر دوستو انگریجو نے ہی چائے کو یہاں پہ بنایا تھا یہاں پہ اس کو پیدا کیا اور بس یہ چائے بنانے کی جو پوسیز ہے تب سے ہی چلی آ رہی ہے اور آج دیکھو انگریج چلے گئے جیسے کہتے ہیں انگریج ہی نہیں گئی ویسی ہی چائے بھی نہیں گئی اور چائے کو آج جو آج کی جو بیسک لائف ہے اس کو اتنی زیادہ جروعت بنا لیا ہے کہ بس کچھ بتا نہیں سکتے تو دوستو اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں دیکھ کے جڑا بھی لگتا ہے کہ ہاں بھی ہمیں چائے نہیں پینی چاہیے اس سے اتنی زیادہ ہامفل نتیجے ہیں اس کے تو ہم کو بند کر دینی چاہیے تو دیفنیٹلی آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو خالی پیٹ چائے پینے کا جو ہوتا ہے کہ ہاں بس سوکے بھی نہیں اٹھے اور سیدھا سب سے پہلے ہمیں چائے چاہیے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے خالی پیٹ چائے بلکل بھی نہیں پینی چاہیے جیسے اگر آپ خالی پیٹ چائے پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے پیٹ میں جو ہمارے گیشٹک جووسز جو نکلتے ہیں جو ہمارے انٹینسٹائن سے ہمارے اماسے سے جو جووسز نکلتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ کھانے کو دائیجیسن سسٹم کو بہت پہترین طریقے سے کھانے کو پچانے کا کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم خالی پیٹ چائے پی لیتے ہیں تو اس سے ہمارے جو جو جووسز نکلنا بند کر دیتے ہیں اور جب وہ نکلنا بند کر دیتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ فورمیشن ہوگا گیس کا اب جب گیس کا فورمیشن ہوتا ہے تو ہمارے پیٹ میں اے پچان اور کبج جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب جب کبج کی بات کر دی ہے تو سیدھی سی بات ہے کبج ایک فرسٹ سٹیپ ہوتی ہے بیماریوں کا بھنڈار کی اگر کسی کو کبج ہو گئی ہے تو سمجھو پھر نئی نئی بیماری ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بیسک تھا چائے کا اب میں اس کے صرف 3 سٹیپ آپ کو بتاؤں گا صرف 3 ہی سٹیپ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے کیا خطرناک نتیجے ہو سکتے ہیں دوستو پہلا سٹیپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خالی پیٹ چائے نہیں پینا چاہیے یہ سب سے پہلا سٹیپ یہی تھا کہ خالی پیٹ چائے پینے سے کیا کیا نتیجے ہو سکتے ہیں کیسے گیس بنتی ہے اور کیسے جو ہمارے گیسٹک جوسیس ہوتے ہیں کھانا پاچھن کرنے میں جو ہیلپ فل ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرتے ہیں اچھے سے وہ ساری چیزیں ختم ہونے لگ جاتے ہیں اگر آپ ریگولر بیسیز پہ کام کر رہے ہیں تو اس لئے خالی پیٹ کبھی بھی چائے نہ پیئے نمبر دو نمبر دو کیا ہوتا ہے نمبر دو ہوتا ہے دوستو کھانا کھانے کے بعد جیسے کہ کافی لوگ ہوتے ہیں یہ میرا ایکسپرینس میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بولتے ہیں کہ کھانا کھا لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں ہم چائے پی لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کھانا اچھے سے پچھ جائے گا لیکن یہ ان کی غلط سوچ ہے بلکل بھی کھانا کھانے کے بعد چائے نہیں پینے چاہیے کیونکہ چائے کھانا کھانے کے بعد پینے کا نتیجہ ہے کہ چائے میں موجود جو تینک ایسیڈ ہوتا ہے جو تینک ایسیڈ ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ جب ہمارے کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ہم کو آئینس ملتا ہے اور آئینس کا نام لیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آئینس کا کیا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمارے بوڈی کے اندر آئینس کا کام ہوتا ہے ہمارے بلڈ کو بنانے کا خون کو زیادہ ماترہ میں ریپروڈکشن کرنے کا اب جب جو آئینس نکلتے ہیں تینک ایسیڈ کیا کام کرتا ہے ان آئینس کے ساتھ میں بانڈنگ کر کے ان کو ہمارے بوڈی میں ان کو یوز ہوئے بنا ہی بوڈی سے ایکزٹ کر دیتا ہے اب جب ہمارے آئینس بوڈی میں یوز نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارا بلڈ نہیں بنے گا اور بلڈ کا فورمیشن نہیں ہوگا تو اس کنڈیسن میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اینیمک پیزنٹ ہو سکتے ہیں اینیمیا سے ہم گرسیت ہو سکتے ہیں تو دوستو کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی چائے نہ پیئے اس کے بعد تیسرا پوئنٹ ہے وہ ہے ہمارا چائے جو ہے چائے سب سے بڑا جو سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیفین کا جی ہاں آپ نے بہت لوگوں کے موہ سے سنا ہوگا کہ کوفی میں سب سے زیادہ جو ماترہ ہوتی ہے کیفین کے ماترہ ہوتی ہے جی نہیں کوفی سے زیادہ جو ماترہ ہوتی ہے کیفین کی وہ ہوتی ہے چائے کے اندر اور جو کیفین ہے وہ سب سے بڑا سورس ہوتا ہے بی پی ہائی کرنے کا اگر آپ بی پی کے پیسنٹ ہے بی پی ہائی کے پیسنٹ آپ کو بالکل بھی نہیں چائے پینی ہے ایک گلاس دو گلاس دو کپ تین کپ کچھ بھی نہیں پینا ہے اور اگر آپ کو اپنا بی پی ہائی نہیں کروانا ہے تو ایک نورمل بیسس پہ چائے کو اپنی جو ہیبٹ ہے اس کو بنا کے رکھو صرف دن میں ایک ہی کپ چائے پیو اگر آپ ریگولر چار پانچ گلاس پر ڈے پی رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے کتنی خطہ ناک ہو سکتے دوستو آپ بھی نہیں جانتے ہیں تو یہ تے چائے پینے کے صرف میں نے ثری سٹیپس میں سوٹ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ تے نتیجے چائے کو پینے کے ریگولر بیسس پہ کی نقصان ہوتے ہیں اور اب اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ چائے اگر پیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دودھ پییں گے تو اس سے ہمیں کتنے زیادہ بینیفیٹس مل سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دودھ اپنے آپ میں ایک سمپون آہار ہے اس کے اندر سب ہی طریقے ہمارے آئینز پروٹینز بیٹامینز سب کچھ ملتے ہیں اگر آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے اور دودھ پیتے ہیں تو دودھ ہمارا سب ہی ہمارے جو پوشٹک تختو ہوتے ہیں ان کی پورتی کرتا ہے بوڑی کے اندر اس لئے چائے کی جگہ آپ دودھ پینے گے تو جیادہ بیٹر ہوگا اب میں آپ کو دودھ کے ایسی چار جاندار لسکے بتاتا ہوں جو فائدے ہیں ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں فائدہ نمبر ون کیا ہوتا ہے دودھ کا دوستو دودھ میں موجود جو کیسیم ہوتا ہے وہ ہماری بوڑی کی ماسپیسی اور ہماری ہڈیوں کو بہت زیادہ مجبوت کرتا ہے بیسکلی اگر جو میرے دوست ایکسسائز جیم یا پھر یوگا کرنے والے بندے ہیں ان کو کیا ہے کہ اپنی ہی بیٹ میں ریگولر پیس اس پر چائے کی جگہ دودھ کا استعمال کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا جو دودھ میں موجود کیسیم ہوتا ہے وہ ہماری ہڈی اور ماسپیسیوں کو مجبوتہ اپردان کرتا ہے نمبر دو پوائنٹ ہے دوستو دودھ کے اندر کیسیم آئیوڈین اور فوسپورس بھرپور ماترہ میں موجود ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے دانت ہوتے ہیں دانت ان دانتوں کو سٹونگ نیس اور ان کو جو کیوٹی وغیرہ یا پھر جو بولتے کیڑے لگ جاتے سب سے فری رکھتا ہے یہ دانتوں کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ بینیفیسری ہوتا ہے اس لیے دودھ کو اپنا ریگولر ہیپیٹ بنائیے اور اسی کے لیے تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے تیسرا پوائنٹ میں دوستو جو ہمارا دودھ ہے اس کے اندر ایمینو ایسیڈ اور ٹرپٹو فین ہونے کے قارن یہ ہمارے اگر ہم رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیتے ہیں تو یہ بہتری نید کا سورس ہو سکتا ہے ہمیں بینا نون اسٹیوپیول نید پورے ساتھ اٹھ گھنٹے کی نید آرام سے ملے گی اس لیے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کا سیون کرنا بہت ہی جروری ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اب دیکھیں دوستو اس میں لاسٹ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا دودھ ہوتا ہے وہ اس کے اندر لیکٹک ایسیڈ موجود ہوتا ہے جو کی ہمارے جو کی اپنے آپ میں ایک نیچرل ایکس پولیگیٹنگ ایزنٹس کا کام کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اسکین ہوتی ہے جو ہماری توجہ ہوتی ہے اس کے اندر جتنی بھی ڈیڈ سیلز ہوتی ہے ان سب کو ایکزٹ کرتا ہے ان سب کو باہر نکالتا ہے اور ہمارے فیس پہ ہونے مارے پیمپلز ایکنی اور داگ دبے جو جتنے بھی ٹائپ کی ہوتے ہیں ان سب کو ایک دم سکیلئر کرتا ہے تو اس لئے دودھ پینا بہت جروری ہے تو دوستو یہ تھا چائے کے غلط نتیجے چائے پینے کے اور دودھ پینے کے اچھے نتیجے دوستو کیسی لگی میری یہ چھوٹی سی جانکاری اور چھوٹی سی انفرمیٹیو میری انفرمیشن اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا ہے تو پلیس کمنٹ کریں سیئر کریں اور لائک کریں اور ہو سکے تو اگر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب جرور کر دینا میرے چینل کو تاکہ اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ میں مجھے بھی میں بھی تھوڑا موٹیو ہوں میں مجھے بھی آگے اور ویڈیو بنانے کا اچھا موقع ملہ اچھا لگی میں مجھے ویڈیو بنانے کے لیے تاکہ میرے دوستو مجھے پیار دے اور مجھے لگے کہ ہاں اور مجھے اور بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز بنانی چاہیے اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی بیلی ویڈیو